بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورز کیسے آپ سب آج بنائیں گے مزدار سی سپائسی سی بہت ہی ٹیسٹی سی میکرونی چارٹ بہت ہی مزدار ریسی بھی ہے تو چلیں جی جلدی سے چیزیں دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے میں نے لے لیا میکرونی ساتھ یہ بوائل کیاوے چنے ہیں میکرونی بھی بوائل کے لیے پیاز ہیں چاپ کیاوے ٹاماٹر ہے دھنیا ہے ساتھ یہ کچھ سبز میرچے ہیں کچھ لال والی کچھ سبز والی ان کو بھی چاپ کر لیا ہے اس کے ساتھ بوائل کیاوے چاپ کیاوے آلو ہیں یہ املی کا پلف ہے اور اس کے ساتھ یہ کچھ مسائلیں ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں گی بوائل کیاوے چنے نے لیا ہے یہ دو کپ کے قریب ساتھ چاپ کیاوے پیاز ہے چاپ کیاوے بوائل کیاوے آلو ہیں یہ ایڈ کر دیں گے ساتھ یہ تمارٹر ہیں دو عدد چاپ کیاوے ساتھ یہ تین چار سبز میرچے ہیں یہ کڑوی زیادہ نہیں ہوتی ہیں تیکھی نہیں ہوتی ہیں ساتھ یہ بائل کی بھی میکرونی ہے ساتھ اس کے یہ زبردست مسالے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں خوشک دھنیا ہے یہ چاٹ کا مسالہ ہے بھونا وزیرہ ہے کشمیلی لائے میرچ ہے زیرہ پاورڈر ہے اور ساتھ یہ نمک ہے یہ زبردست مسالے اس میں ایڈ کر دینا ہے آپ نے سارے مسالے آپ کے گھر میں موجود ہوں گے بہت زبردست ان سے خوشبو آئے گی یہ چاٹ جو ہے وہ بہت عالی ہو جائے گی ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دھنیا کے پتے ان کو کٹ لیا ہے یہ ایک کپ کے قریب ہیں دھنیا کے پتے اس کے ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے ایک کپ کے قریب ایملی کا پلپ یہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے گاڑا گاڑا سے ایملی کا پلپ ہے ایملی کو بھی گھو لیا تھا اور اس کے بعد اسے چھان لیا ہے اور یہ ایملی کا پلپ دیا ہو گیا بس اب آپ نے اس مددار سی کلرفل سی چارٹ کو مکس کرنا ہے دیکھ کے ہموں میں پانی آرہا ہوگا تو آپ لوگوں نے ریسی پی ضرور ٹرائی کرنی ہے مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی مکسنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کا کلر کس طرح سے ہو جائے گا اس طرح سے آپ نے چمچ کی مدد سے اس کو مکس کر لینا ہے میکرونی کو آپ نے بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی تو اس کا پھر ٹیکسچر خراب ہو جائے گا باقی چنیں بھی ہم نے بوائل کر لیے تھے اور آلو بھی بوائل کر لیے تھے اور باقی سبزیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو یہ دیکھیں یہ مکس ہو گئی ہے اب اس میں ایڈ کر دینا ہے ایک چمچ کے قریب کالا نمک اس ٹائم پہ کالا نمک ایڈ کریں گے فلیور اس سے بہت زبردست ہو جائے گا بس کالا نمک بھی مکس کر دیں گے آپ نے نمک بیلنس کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے بھی اس میں نمک ایڈ کیا اس کے ساتھ کالا نمک بھی ایڈ کیا تو آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر دی جائے گا زبردستی یہ چارٹ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس کے اوپر گانش کر دیں گے تھوڑے سے دھنیا کے پتے اور یہ دیکھیں جی بہت ہی زبردست بہت ہی عالی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ چارٹ آپ لوگ اس کو ضرور پسند کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دی جائے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اپنی نیکسٹ مزدار سی شاندار سی سپائسی سی ریسی پی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ